سیب کلوں اور مالٹوں کا سوال کرے گا اللہ کیا سیب کلے اور مالٹوں کا سوال کرے گا نہیں تفسیر روح المعانی اور در منصوب کے تحت اللہ رکول عزت کے پیارے محبوبانے صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے فرمایا جس نعمت کی پہچان کا اللہ نے ذکر فرمایا یار فونہ نعمت اللہ اس نعمت سے مراد ذات محمد مصطفیٰ ہے قیامت کے دن اللہ رکول عزت سیب کلوں اور مالٹوں کے بارے میں نہیں پوچھے گا بلکہ اللہ رکول عزت ہم سے یہ سوال کرے گا میں نے تمہیں اپنی عظیم نعمت عزمہ عطا فرمائی تھی بتاؤ اس سے وفا کی تھی مراد اکرار کیا تھا ملاد ہانایا تھا یا ملاد کنلنگر کھا کے ملاد میں فتوے لگائے تھے عباب زیبکار ذات مصطفیٰ کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ حضور کی ذات میں نقص دھونڈا تھا یا حضور کی شانے میں کھول کھول کر بیان کی تھی اللہ رکول عزت قیامت کے دن یہ سوال کرے گا اور جس نعمت کی رب پہچان کا تذکرہ کر رہا ہے وہ نعمت ذات محمد مصطفیٰ ہے حضورﷺ اللہ نے کہا گلنگ مقام عطا کرنا ہے بیراج شروع ہوا مکہ سے جبریلِ امین آئے اللہ نے فرمائے جبریل خبردار بارگاہِ مسالت اماد کی بے عدبی نہ کرنا ہے اپنے کافوری لموں کو قدمینِ مصطفیٰ پر رکھنا ہے حضورﷺ جاگی اس طرح ہر 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 ہے حضورﷺ کو تکلیف نہ دینا قربان جائے یہ کیسی دعوت ہے کہ اللہ رب العزت دعوت ابھی دے رہا ہے آپ سواری میں دینے کہیں گے پھر اپنے عظیم اپنی بارگاہ کے عظیم اور مقرب سید الملائقہ فرشتے کو بھی بید رہا ہے آپ کسی کو دعوت دیں کسی پیر صاحب کو خطیب صاحب کو یا مولوی صاحب کو یا کسی بڑے وزیر کو یا جس کو بھی دیں ایک دعوت کے مختلف انداز ہے قربان جائے دعوت کے ایک انداز ہے فون پہ دعوت دے دی کہ آجائے آجائے نہ آجائے ایک دعوت کا انداز یہ ہے خوش جل کر بندہ جاتا ہے دعوت دے کر آپ میں آئے نہ آئے ایک دعوت کا یہ انداز ہے کہ بندہ خود بھی جائے لینے کے لیے دعوت دینے کے لیے بھی گیا ہوا ہے لینے کے لیے بھی گیا ہوا ہے ساتھ سواری بھی لے کر گیا ہے اور اگر بندہ اپنے کسی عظیم بندے کو بھیج دے لینے کے لیے قربان جائیں یہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی میراج کے لئے اللہ نے یہ انتازہ منایا اللہ رب العزت نے فقط دعوت نہیں بھیجی کہ محبوب میں آپ کو اپنے پاس بلاؤں گا آ جانا نہیں بلکہ برمایا ہے محبوب میں آپ کے پاس اپنا مقرب فرشتہ بھی بھیجوں گا ساتھ مقرب سواری بھی بھیجوں گا آپ تزک و احتشاف کے ساتھ عزت و جلال کے ساتھ میری بات حضور سید علم صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر یہ شروع ہوا چلتے 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 حضور مقامیں صدرت و منتحا تک جیسے پہنچے جبریل امین کی یہاں جو مایت کی اس کا اقتدام ہو رہا تھا جبریل بھی حد ادراک آ گئی جبریل نے وہاں ٹھہرنا تھا حضرت سیدنا جبریل امین کی طرح حضور نے پیچھے مڑ کے دیکھا جبریل اس وجہ سے میں ٹھہر گئے کیا وجہ کیوں رکے ہو حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام و یا رسول اللہ آتا ایک قدم بھی آگے بڑھاتا ہوں چلا کر پھسن کر دیا جاؤں گا قربان جائیں حضور مسکرات کا آکے چل دیئے قربان جائیں سیرت کی ایک کتاب میں بڑا عرصہ ہو گیا آج میرے ذہن میں وہ مستاظر ہو رہا ہے کہ وہاں پہ حضور کی نالین مبارک نے جبریل سے پہنچ شروع کرتی آئے نالین حق کے بوچی کے ہاتھوں کی چوتی کا قبال دیکھیں لوگو خدا کی عزت کی قسم آج یہ پیغام لے کر جاؤ کہ اپنے آپ کو بے سہارگی کا شکار نہ کرو بے چارگی میں نہ لیے پھیرو بلکہ دامن مصطفیٰ سے جڑ جاؤ دامن مصطفیٰ سے چڑنے کا صلح یہ ہوتا ہے کہ مکہ کے موچی کے ہاتھوں سے سری ہوئی چوتی بھی مصطفیٰ کے قدموں سے جڑ جائے تو عرش مولدہ اس کے بوچے عرش مولدہ سبان اللہ اس جڑی کے قدم بوسی کر رہا ہے ممان جائے اس جڑی نے کہا جبیل ہے اے ریک نے رکھ گئے مصطفیٰ سے برابر ہی چلے آ رہے تھے تم برابری کرتے آ رہے تھے یہاں کہہ رہے تھے مجھے دیکھو قدموں سے لپتی ہوں مصطفیٰ جہاں جہاں جا رہے ہیں میں بھی وہی وہی دارے ہیں اب آپ ازامکار حضورﷺ حضورﷺ حل کا حاجت ہے جبریل مسکرائف ہے یا رسولﷺ وہ ایک قلیدہ سے تفصیل ہے اس کی علماء سے آپ سنتے رہتے ہیں حضورﷺ پوچھنے کے بعد حضورﷺ نے فرمایا جبریل پتا ہے میں نے تم سے یہ کیوں پوچھا کہ تمہاری کوئی حاجت ہے تو بتاؤ میں رب کو بتا دوں گا تمہاری کوئی حاجت ہے تو پوری کروالوں گا پتا ہے میں نے تمہیں کیوں کہا دیکھیں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام علیہ السلام کو اللہ نہ